دوسری جانے وزیر خزانہ ساگڈار کا کہنا ہے کہ بجٹ میں الیکشن کے لئے فانز مختص کر دیے گئے ہیں مگر الیکشن کی تاریخ دینا الیکشن کامیشن کا کام ہے خواہش ہے ملک ایٹمی کے ساتھ معاشی طاقت بھی بنے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں ان کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ بجٹ نیا بجٹ روایتی نہیں گراوٹ رک گئی ہم مستحکم ہیں آداف حاصل کریں گے گورنمنٹ کی انٹینشن کبھی نہ کے حد تک اس میں ان کے اپنے منسطر موجود ہیں جو اپروڈ کیا انہیں بجٹ اس پہ الیکشن کروانے کے لئے اماؤنٹ رکھ دی گئی ہے ٹائم میں میں تھے الیکشن نہیں کرانے نا میں چیف الیکشن کمیشنر تھا نہیں ہے یا الیکشن کمیشنر تھا لیکن ہم نے ہماری انٹینشن ہم نے پیسے رکھ دی ہے تو اس کا مطلب کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے پی ڈی ایل کے ریٹ پہ بھی مجھے رات سوال ہوا کہ جی کیا آپ کوئی بڑھانے جا رہے ہیں میری اس گورنمنٹ کی کوئی انٹینشن نہیں ہے کاش کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے نا اس سیکٹر کو ریفارم کریں ہم ہزار بلین سبسٹری سالانہ نہیں دے سکتے اور نہ ہونی چاہیے اسے یوج اماؤنٹ یہ تھوڑا سا ٹریڈیشنل بجٹ سے ہٹ کے ہم نے بجٹ بنایا ہے تو ہمیں فوکس کرنا پڑے گا کہ دیکھیں یہ آپ کو سٹارٹ سم ویر بہت سٹیپ تھی اور بہت گہری تھی اس میں سے ہم نکل کے میرے نزدیک ہم الحمدللہ سٹیبل ہو گئے ہیں یہ اب مزید ڈیکلائن مزید تباہی مزید گراوٹ وہ رک گئی ہے نیوکلئر ایک مزائلی ایک پاور ایک قوت ہونے کے ناتے یہ پاکستان اگر آپ نے آپ کو معاشی قوت بھی بنا لے اس میں شامل ہو جائے اگر آپ کو معاشی قوت بھی بنا لے اس میں شامل ہو جائے